یہ والی الیکٹری سکوٹر پاکستان کی واحد الیکٹری سکوٹر ہے جو نو سے دس سال بڑے آرام سے چل سکتی ہے کوئی بھی الیکٹری سکوٹر پاکستان کے اندر جو بھی تک موجود ہے وہ نو سے دس سال نہیں چاہ سکتی ساری کمپنیوں نے یہ کہا بھی ہماری بائیک چار سے پانچ سال چل سکتی ہے یا تین سے چار سال چل سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر گرافین بیٹری ہیں اور صرف ایک ہزار لائف سیکل ان کے اندر ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر لیتھیم آئرین فاسفیڈ کی بیٹری ہیں جس کے پینتی سو لائف سیکل ہیں اور یہ آرام سے نو سے دس سال چل سکتی ہے اس لیے یہ الیکٹری سکوٹر پاکستان کی ون آف دی بیسٹ الیکٹری سکوٹر بن جاتی ہے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایم ایس جیگوار اینزو کا ڈیٹیر ویو لے کر آئے ہیں اس سے پہلے میں نے اس کا ایک اوور ویو بنیا ہے جس کے اندر میں نے اس ساری سپیسفیکیشن بتائی ہے اس کا اوور ویو سارا میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو آپ کو وہی دیکھنی چاہئے کیونکہ اس کے اندر اس کی مین میں ساری باتیں بتائے گئی ہیں اور ساری سپیسفیکیشن بتائے گئی ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا ڈیٹیل ریو کرنے والے ہیں اور میں نے جو اس کا سارا ٹیسٹ کیا ہے وہ میں نے اپنے گیجٹس کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے تو اس کے بہا کے اوپر ہی میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ کتنے کلومیٹر چلتی ہے اس کی ٹوپ سپیڈ کیا ہے اور آپ اس کو کتنے سال بڑے ہی آرام سے چلا سکتے ہیں تو چلیں ہم اپنے ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں جو میں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے تو اس کی سپیسیفکیشن کیا نکل کر آئی ہے تو اس کا جو میں نے ٹوپ سپیڈ کا ٹیسٹ کیا ہے وہ میں نے گوگل میپ کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے تو گوگل میپ کے اوپر اس کی جو فرسٹ موڈ کے اوپر ٹوپ سپیڈ آئی ہے وہ ٹونٹی فائیو کلومیٹر پر ہور کی ٹوپ سپیڈ آئی ہے اس کے بعد جب میں نے اس کو سیکنڈ موڈ کے اوپر ٹیسٹ کیا تو اس کی جو top speed آئی ہے وہ 30 km پر اور اس کی top speed آئی ہے third mood کے اوپر اس کی 42 km top speed آئی ہے اور next جو اس کا last mood ہے fourth اس کے اوپر اس کی 45 km پر اور کی top speed آئی ہے یہ جو top speed جتنی بھی میں نے اس کی بتائی ہے وہ میں نے google map کو use کرتے ہوئے بنائی ہے next اس کی mileage کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ سارے لوگ اسی چیز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں بھی اگر ہم اس کو چلاتے ہیں تو یہ ایک چارج کے اندر کتنے کلومیٹر چل سکتی ہے تو جو میں نے اس کو اپنے گیجٹس یوز کرتے ہوئے ٹیسٹ کیا ہے وہ میں نے اس کو تھرڈ موڈ کے اوپر ٹیسٹ کیا ہے پہلی بات تو میں آپ کو موڈ بتا دوں کیونکہ کمپنی نے کلیم کیا ہے بھی آپ اگر اس کو اکانومی موڈ کے اوپر چلاتے ہیں تو سو سے ایک سو داس کلومیٹر یہ گرنٹی کے ساتھ چلے گی لیکن میں نے اس کے اکانومی موڈ کے اوپر اس کو نہیں چلاتے ہیں میں نے اس کے تھرڈ موڈ کے اوپر چلاتے ہیں جو نہ تو مینیمم ہے نہ ہی میکسیمم ہے اس کے درمیان والا موڈ ہے تو میں نے اسی کے اوپر ٹیسٹ کیا کیونکہ کافی وہاں کہتے تھے بھی آپ اس کے ٹوپ سپیڈ کے اوپر ٹیسٹ کیا کریں تو نہ میں نے ٹوپ کو لیا ہے نہ ہی میں نے مینیمم کو لیا ہے میں نے اس درمیانہ جو موڈ ہے تھرڈ موڈ اس کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا ہے جس کی جو سپیڈ تھی وہ فورٹی ٹو کلومیٹر پر ہور کی ٹوپ سپیڈ تھی جب میں نے اس کو فل چارج کر کے اس کو ٹیسٹ کیا تو ہنڈر سے زیرو پرسنٹ تک جو میں نے اس کی جو مائلیج نکال لی ہے تھرڈ موڈ کے اوپر وہ نائنٹی فائیو کلومیٹر آئی ہے تو اب اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں بھی یہ جو ایک سو دس کلومیٹر سے بھی زیادہ مائلیج آپ کو بڑے آرام سے دے سکتی ہے جو کہ آپ تھری کے اوپر بھی ٹیسٹ کریں گے تو یہ بڑے آرام سے آ جائے گی اگر آپ یہ کہیں گے ہمیں اس کے اوپر بھی ٹیسٹ کر کے دکھائیں تو وہ بھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دوں گا اس کے لیے آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے کہنا پڑے گا بھی آپ ہمیں میریمم پہ کر کے دیں یا میکسیمم پہ کر کے دیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ریویو کے اندر وہ کر دوں گا تو اس کے جو ہم میلیج نکار رہے ہیں وہ اس کو تھرڈ موڈ کے اوپر نکار رہے ہیں تو وہ بڑے آرام سے نائنٹی فائیو کلومیٹر اس کی میلیج آئی ہے اور جو کمپنی نے کلیم کیا ہے بھی سو سے ایک سو دس چلے گی تو کمپنی بلکل ٹھیک گرانٹی کے ساتھ کلیم کر رہی ہے نیکسٹ ہم نے اس کا چارجنگ کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہماری الیکٹک بائیک ہے اس ٹیم یہ بلکل زیرو پر ہے میں آپ لوگوں کو دکھاوی دیتا ہوں اس ٹیم اس کی جو چارجنگ ہے وہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل چارجنگ ختم ہو چکی ہے اب ہم اس کو چارج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کتنے دیر میں چارج ہوتی ہے یہ اس کا ساتھ جو چارجر آیا ہے وہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر اس کی سوکٹ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے اس کو چارجر کو اس طرح لگا دینا ہے اچھی طرح اور دوسری جگہ میں آپ کو اس کی سپیسکیشن دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ جو آپ کو چارجر ملتا ہے وہ سیونٹی تری وولڈ ٹین امپیر کا فاسٹ چارجر ملتا ہے لیتھیم آئرن فاسٹ بیٹری والا یہ چارجر ہے یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ایک آلہ بھی لگا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اس کے یونٹ کاؤنٹ کریں گے ٹائم کاؤنٹ کریں گے اور دیکھیں گے یہ کتنے وارڈس کنزیوم کرتی ہے زیرو ٹو ہنڈر چارج ہونے میں تو میں نے پہلے جب اس کا ٹیسٹ کیا تھا جو میرے پاس ایمہ جیگوار سیونٹی بائک آئی تھی اس کے اندر بھی سکسٹی وولڈ پچیس امپیر کی بیٹری ہیں تھی اس کے اندر بھی سکسٹی وولڈ پچیس امپیر کی بیٹری ہیں ہیں اور ان دونوں کا چارجر بھی سیم ہیں تو یہ پیشلی ریٹنگ میرے پاس ابھی تک پڑی بھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں دو گھنٹے اٹھونجا منٹ کے اندر وہ زیرو ٹو ہنڈر چارج ہوئی تھی اور اس نے جو یونٹ کنزیوم کیے تھے وہ وان پوائنٹ نائن فائیو سیونٹ کنزیوم کیے تھے زیرو ٹو ہنڈر چارج ہونے کے لیے تو میکسیمم جو اس نے وارڈس کنزیوم کیے تھے وہ ساتھ سو ساتھ تھے مطلب چارجنگ کے دوران جو چارجن نے کنزیوم کیے تھے تو یہ ساری ریڈنگ پرانی ہے دوبارہ کچھ ریسٹ ہو گیا دوبارہ سے ہم اس کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے بھی یہ میکسیمم کتنے یونٹ کنزیوم کرتا اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں سے ہم نے بٹن کون کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ ہون ہو گی ہے چارجر کی اور یہاں پر یہ ٹائمر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ سا سا ٹائم کاؤنٹ کرتا جائے گا بھی کتنا ٹائم لگے گا اس کو 0 to 100 چارج ہونے میں یہ اس کے وارڈ سے شو ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بھی کتنے وارڈ اس ٹائم یہ سٹارٹنگ پر کر رہا ہے اور یہاں پر وولٹ شو ہو رہے ہیں یہاں پر امپیر یہاں پر وارڈس اس کے بعد یہ ہائیس وارڈس اور یہاں پر یہ اس نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دیا ہے بھی اس نے بجلی اب تک کتنی کنزیوم کر لیا ہے تو یہ جب چارجنگ کمپلیٹ ہوگی پھر آگے میں آپ لوگوں کو فردہ دکھاؤں گا بھی اس نے 0 to 100 چارج ہونے میں کتنے یونٹ کنزیوم کیے ہیں اور کتنے ٹائم لگایا ہے اس نے اور میکسیمم کتنے وارڈس لگے ہیں چارجنگ کے دوران جیسے کہ اب میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اسٹم وولٹ 175 آرہے ہیں وولٹیج گھم میں اتنے امپیریے لے رہا ہے اور یہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو لویسٹ جو وارڈس تھے وہ 320 تھے ابھی تک ہائیسٹ وارڈس یہ ہیں یہ جب فل چارج ہوگی تب اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے تو اسٹم جو کرنٹ وارڈس چاہ رہے ہیں وہ یہ والے ہیں اور یہ اس کی یونٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی بھی الیکٹیو بائک پاکستانی مارکٹ کے اندر ہے تمام کی تمام الیکٹیو بائکیں جو ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ لکھ کے دیا جاتا ہے ابھی یہ جو ہماری بائک ہے وہ پانچ سے چھ گھنٹوں کے اندر چارج ہوگی چھ سے سات گھنٹوں کے اندر چارج ہوگی لیکن یہ الیکٹیو بائک جو کمپنی نے کلیم کیا ہے بھی تقریباً ڈائی گھنٹوں کے اندر چارج ہوگی لیکن میں نے اس کو فل چارج کر دیا اس لیے ڈائی گھنٹوں سے بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جتنی دیر کے اندر یہ چارج ہوگی پاکستان کی کوئی بھی الیکٹر بائیک اتنی جلدی چارج نہیں ہو سکتی تو دیکھتے ہیں ویٹ اینڈ ووچ تو ویورز ہماری جو الیکٹر سکوٹر ہے اس کی چارجنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ میں آپ کو چارجر دکھا دیتا ہوں یہ اس ٹیم گرین ہو چکا ہے مطلب اس کی چارجنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کا فین بھی باندھ ہو چکا ہے اب ہم ذرا سپیسلکیشن پر نظر ڈال لیتے ہیں بھی کتنا ٹائم وغیرہ لگا ہے تو اس ٹیم دو سو چار وولٹ آ رہے ہیں اس سے پہلے جو اس کے وولٹ تھے وہ ایک سو ستر پہ جتر کے آس پاس آ رہے تھے مینیمم ووٹس جو ہیں وہ سکھ سے سٹارٹ ہوا اور میکسیمم یہ چھ سو اکتر ووٹس اس نے کنزیوم کیے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یونٹس ایک شہریا چھانوے یونٹ اس نے زیرو ٹو ہنڈر چارج ہونے کے دوران کنزیوم کیے ہیں اور تین گھنٹے بارہ منٹ کے اندر فول چارج ہوئی ہے یہ تین گھنٹے بارہ منٹ اس لیے لگے ہیں کیونکہ وولٹیج اس ٹیم کم آ رہے ہیں یہ اس ٹیم وولٹیج تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں اس سے پہلے جب ہم نے چارجنگ سٹارٹ کی تھی تو کافی کم وولٹیج تھے جس کی وجہ سے اس کو چودہ منٹ زیادہ لگے ہیں زیرو ٹو ہنڈر چارج ہونے میں تو یہ پاکستان کی بائیک ہے جو اتنی جلدی چارج ہوئی ہے اگر کوئی بھی اور بائیک ہوتی تو وہ اتنی جلدی چارج نہ ہو پاتی کیونکہ اس کے اندر گرافین کے بیٹرییں ہوتی ہیں لیتھیم آئرین فاسفیٹ کے بیٹرییں نہیں ہوتی صرف لیتھیم آئرین فاسفیٹ بیٹرییں ہی ہیں جو فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہیں یہ جو سپیسیفکیشن ہے کیونکہ بیٹری اس کی بھی سیم ہے میں نے پہلے ٹیسٹ کیا تھا اس کے اندر دو گھنٹے اور اٹھونجہ منٹ لگے تھے تو اس کے اندر چودہ منٹ صرف اس لیے اضافی لگے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو وولٹ آ رہے تھے وہ کافی کم آ رہے تھے کم از کم دو سو بیس وولٹ ہونے چاہیے تھے تو اس ٹیم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری فل ہے اگر یہ وولٹ پورے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف دو گھنٹے اور اٹھونجہ منٹ میں زیرو ٹو ہنڈر فل چارج ہو جانی تھی اور کمپنی نے جو کہا تھا بھی ڈائی گھنٹوں کے اندر یہ چارج ہو سکتی ہے تقریباً سا سٹیریک لگایا ہوا تھا بھی تقریباً مطلب اگر یہ اسی پرسنٹ ہم نے چارج کرنی ہو تو ڈائی گھنٹوں کے اندر یہ بڑے آرام سے چارج ہو جائے گی اگر فل ڈیڈ بیٹری ہو تو اگر اس کو ہم نے انڈر پرسنٹ چارج کرنا ہو تو اس کو کم از کم دو گھنٹے اور اٹھونجہ منٹ لگیں گے اگر وولٹیج آپ کے کم ہے تو میکسیمم جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کو تین گھنٹے اور بارہ منٹ لگیں گے اس کو زیرہ ٹو ہنڈر چارج کرنے کے لیے تو ویورز آپ لوگوں نے اس کے تمام ٹیسٹ دیکھ لیے بھی اس کی ٹاپ سپیڈ کیا ہے اور اس کی مائلج کتنی نکل کر آئی ہے اور اس کا چارجنگ ٹیسٹ کتنا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ سارا کا سارا ٹیسٹ ہے ہم نے بہت ہی زیادہ دھوپ کے اندر تیز دھوپ کے اندر صرف آپ لوگوں کے لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور یہ چیز سوچنے میں آسانی ہو سکے بھی آپ کو یہ الیکٹر سکوٹر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے مجھے یہ بہت پسند آئی ہے کیونکہ پاکستانی مارکٹ کے اندر کوئی بھی ایسی الیکٹر سکوٹر نہیں آئی جس کے اندر لیتھیم آئرین فاسفیٹ کی بیٹرین لگی ہوں آپ کو تین سال کی ورنٹی دیتی ہوں اور فاس چارجنگ پروائیڈ کرتے ہوں تو اگر یہ آپ الیکٹر سکوٹر لینا چاہتے ہیں تو میرے اس طرح آپ یہ الیکٹر سکوٹر لے سکتے ہیں وہ بھی ریٹیل پرائز کیوں اگر آپ کو اس کی پرائز نہیں پتا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو لاکھ پیجتر ہزار پیا آج کی ڈیٹ کے اندر اس کی پرائز ہے اور 31 مئی 2024 تک میری آفر ہے سب لوگوں کے لیے اگر آپ ایم ایس جیگوار کی 70 پرچیس کرنا چاہتے ہیں ایم ایس جیگوار کی 70 سپریم ایم ایس جیگوار کا 1 to 5 یا یہ والی الیکٹر سکوٹر اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تینوں یہ جو چاروں موڈل ہیں سب کے اندر آپ کو لیتھر مائرین فاسٹیٹ کی بیٹری فاس چارجنگ مل جاتی ہے اور تین سال کی ورنٹی مل جاتی ہے تو اگر یہ آپ میرے ترو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر میرا واتس اپ نمبر موجود ہے وہاں پر آپ رابطہ کر کے مجھے آپ موڈل بتائیں گے بھی آپ کو کون سا موڈل چاہیے اور آپ پیمنٹ کریں گے ویدن 2 سے 3 ڈیز کے اندر آپ کی لوکیشن کے اوپر آپ کو الیکٹر سکوٹر یا الیکٹری بائک مل جائے گی جو بھی آپ چاہیں گے اگر آپ اس الیکٹر سکوٹر کے تمام سپیسفیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو سیمپلی گوگل کے اوپر آپ نے جا کر بلال ٹیک ریویوز کو سرچ کرنا ہے وہاں پر میری ویب سائٹ آپ کو شو ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پر آپ کو اس کا فرسٹ بلوگ مل جائے گا ایم ایس جیگوار ایندو کے نام سے اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو سپیسفیکشن اور پرائس کے ساتھ مل جائے گی یا آپ دسکرپشن کے اندر مجود لنک کے اوپر کلک کر کے بھی میری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اس کی تمام سپیسفیکشن مل جائے گی اور نیکسٹ کوئی بھی میں بلوگ اپلوڈ کیا کروں گا تو اس کی ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو سیمپلی آپ میری ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس کی تمام ڈیٹیلز وزٹ کر سکیں گے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نیو ہیں تو نیچے جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اوکے ویورز اللہ حافظ